فارمولا تیار کیا ہے جو فروٹ فلائی کو اٹریکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ فروٹ فلائی کو پھندے میں پھسا سکتے ہیں اور بغیر کسی کیمیکل سپری سے آپ فروٹ فلائی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں فروٹ فلائی بہت زیادہ نقصان کرتی ہے یہ مروض سٹرس اور کریلا خربوزہ اور کھیری کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہچاتی ہے فروٹ فلائی کی وجہ سے کسانوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جتنے بھی کیمیکل سپری کا لیں فروٹ فلائی کا کنٹرول نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم کیمیکل سپری کرتے ہیں ان کا اثر دو یا تین دی رہتا ہے اس کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فروٹ فلائی پر کام کر جاتی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے فروٹ فلائی کا حملہ تقریبا اپریال سے لے کر وست نومبر تک ہوتا ہے یہ زیادہ تر گرمیوں میں بہت شدید نقصان پہچاتی ہے گرمیوں کی فصل خاص طور پر امرود اور ہائیبریڈ کریلے کو بہت شدید نقصان پہچاتی ہے چینے جی اب ہم اس کا پریکٹیکل شروع کرتے ہیں جی اب ہم اس کو کھول کے بوتل کو روی پر لگا کے آپ دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جب ہوتا ابھی دیکھنا ہے اس میں آنا شیر ہو جائے گی مکھیا فروٹ فلائی آنا شیر ہو جائے گی وہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو ڈبے پر نظر آ رہی ہوگی فروٹ فلائی پہنچ چکی ہے جو ہی ہم نے بوتل کھولیا تو اس کا اثر تیز ہے کہ فوراں وہ دیکھیں فروٹ فلائی پہنچ چکی ہے ابھی ہم ڈھکن لگا لیں یہ جی ہم رکھتے ہیں دیکھنا آپ آپ کے سامنے آپ دیکھنا سارا پریٹیکل آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ دبے میں کنتے لگا کے ابھی اس کو بھی آپ کو رزولت دکھائیں گے یہ دیکھیں جی فروٹ فلائی کیسے کتنی تیزی سے پہنچی ہے اب یہ روی ہم نے اٹھا لی ہے اس کا ہلکا سا پانی نے چوڑ دیا اس کے اوپر تو دیکھیں جی تین فروٹ فلائی جمع ہو چکی ہیں بس آپ کو یہ رزولت دکھانا مقصود تھا ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو دبے میں لگا کے دکھاتے ہیں فروٹ فلائی ٹرپ یہ جو دبا ہے اس کو فروٹ فلائی ٹرپ کہتے ہیں یہ آپ کو تیس سے چالیس روپے میں پرچون کی دکان سے ملے گا ہول سیل پہ آپ کو شاید بیس سے پچیس روپے کا بھی مل جائے اسے ہم کھولتے ہیں جی کھول کے آپ کو اندر سے چیک کراتے ہیں کہ اندر سے کس طرح ہوتا ہے یہ ہے جی اس طرح اس کے اندر آگے اس کی نوزی بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مکھی باہر نہیں نکل سکتی ایک دفعہ مکھی اس کے اندر چلی جئے تو دوبارہ مکھی آسانی سے باہر نہیں نکل سکتی اس کے اندر ہی مر جاتی ہے اب ہم اس کے اندر فیرہ مون لگا کے نبے کو کریں گے بند اور اس کو باگ کے اندر لٹکائیں گے پھر انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد آپ کو اس کا رزلٹ بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے جی کہ کیسے ہم نے فروٹ فلائی کو پھنسانا ہے اپنے پھندے میں اب ہم اس ڈبے کو باگ میں لٹکانے جا رہے ہیں اس کو باگ میں لٹکائیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد اس کا رزلٹ آپ کو دکھائیں گے آپ نے اس بارت کا خاص سے رکھا رکھنا ہے کہ ڈبے کو ہمیشہ اپنے سائے میں لٹکانا ہے جہاں پر سارے دن سائے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سارے دن ڈبے پر سائے رہے گا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈبا ہے وہ زیادہ رسا تک چلے گا دھوپ پہ رہنے سے خراب نہیں ہوگا دوسری باز یہ ہے کہ جب ڈبے پر دھوپ آ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اندر گیس بن جاتی ہے حبس بن جاتا ہے اور مکھی پھر اندر نہیں جاتی جب ڈبا سائے میں رہے گا ٹھڑی جگہ پر رہے گا تو مکھی اندر جائے گی تو آمد نے ڈبا اس لئے دھوپ میں لٹکایا کہ آپ کو اس کا رزل دکھانا ہے ابھی شامل کا وقت تک تیز دھوپ نہیں ہے تو ہم نے سامنے دھوپ میں لٹکا دیا تاکہ ہم اس کی اچھی طرح اندر سے ریکارڈنگ کر سکیں اور اندر سے وہ مکھی میں نظر بھی آ سکیں ایک گھنٹہ گزر چکا جی چلیں ہم نے اس کا رزل دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی سامنے دیکھیں جی وہ دیکھیں سامنے آپ کو مکھی نظر آ رہی ہیں یہ مکھی اب ہماری قیاد میں آ چکے ہیں یہاں سے یہ نہیں نکل سکتی ایک تو فیرہ مون اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ مکھی اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جانا چاہے بھی تو اس کو رستہ نہیں ملتا وہ جب واپسی کا رستہ اختیار کرتی ہے تو وہ ڈبک اندر ہی ٹکرا کے دوبارہ پھر اندر چلی جاتی ہے اسی طرح وہ کچھ دنوں کے بعد اندر ہی مار جاتی ہے اگر کسی کسان بھائی کو یہ چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے نیچے ڈسکرپشن میں ہم اپنا ویڈس اپ نمبر دے دے کے وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے خرید سکتا ہے اس کا خرچہ بہت کم ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی سبزیاں ہیں اگر آپ کا باغ ہے مرود کا ہے سٹرس کا ہے یہ سبزی ہے تو انشاءاللہ تعالی فروٹ فلائی کی حملے سے وہ محفوظ رہے گا اس کا سو فیصد رزلٹ ہے آپ کو اس کے ساتھ ایک ڈبا لینا پڑے گا جو ہم سے تو نہیں مل سکتا آپ کسی بھی بڑی پیسٹیسائی دکان سے پتہ کر لیں ملتان لاہور راولپنڈی یہاں سے بڑے شہروں سے آپ کو یہ ڈبا مل جائے گا تیس سے چالیس روپے اس کی قیمت ہے ہول سیل میں شاید آپ کو سستہ مل جائے تو یہ ایک اکڑکی لئے آپ چار ڈبیل گئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو اور آپ کی جو فصل ہے وہ بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آرگینک فرمولے آپ کو بتاتے رہیں گے اگر ماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں